اعوذ باللہ استمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربِ ادخل نمدخل صدقوں واخرج نمخرج صدقوں وجلی ملدن کا سلطان النصیرہ خادین و حضرات سب سے پہلے تو میں خصوصی شکر گدار ہوں جس محبت سے جہاں میرا ذکر ہوا اور جس محبت الخلوص سے مجھے بلایا گیا وہ کچھ اس طرح سے آئے مجھے اس طرح سے دیکھا میری عارضو سے کم تر میری طاب سے زیادہ اہلِ سعیسل آباد کے لیے میں وقت اس لیے بھی نکالتا ہوں جن مسائل کا عمومی شہروں پہ اثر نہیں ہوتا وہ ایک کمپلیکیٹڈ معاشرت اور معیشت کے مقامات پہ ضرور ہوتا آج تک لوگ انگلستان کے انڈسٹرل ریولوشن کو یاد کرتے ہیں اور انڈسٹرل ریولوشن خالی انڈسٹرل ریولوشن نہیں ہوتا بلکہ پوری کی پوری اور اجتماعی اخلاقی ذہنی کیفیتوں کو تبدیل کرنی کا باعث ہو اور جن ممالک میں بھی انڈسٹرل ریولوشن آئے ہیں اور جن جگہوں پر بھی انسانوں کے حالات بدلے اور مشین نے ہاتھ کی جگہ سوالی بیکاری اور غربت اور ناداری بڑی اس کے ساتھ ساتھ تمبل بڑا دولت بڑی اسباب بڑے تو وہاں نیچل مسائل ایک کاسمو پولٹن ایٹیچوٹ پیدا ہو جاتا ہے جو بڑے شہروں کی اخلاقی فضاء کو بدل دیتا ہے یوں کہیے کہ ریجیڈیٹیز ٹوٹتی ہیں تاثبات ٹوٹتے ہیں اور ایک نئے قسم کی مورالٹی تخلیق ہوتی ہے اگر میں اسے کہوں تو انڈسٹرل مورالٹی کہوں خاتروں حضرات آج جرسل ہم اسی نئے ریولوشنری تقاضوں کے لیے اثر حاضر کی نئی سوچ نئے چیلنجز کے لیے بیٹھے ہیں اور اجتہاد پہ غور و فکر کرتے ہوئے لفظ اجتہاد پہ غور و فکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اجتہاد کا مطلب ہی انسسنٹ لگاتار مسلسل فکری اور فہمی جد و جہد ہے جو کسی بھی معاشرے میں پیش آ سکتی ہے اور کسی بھی معاشرے میں اجتہاد فکر کے تعدہ ترین تعلو نکل سکتے ہیں اسلام میں اجتہاد ذاتی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے خاتروں حضرات جب میں اجتماعی اجتہاد کا ذکر کروں گا تو یہ ترم پہلے استعمال نہیں ہوئی مگر اس کا ہممانی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اجتماعی اجتہاد کو اجمع بھی کہتے ہیں اجمع ریفرینڈم نہیں ہے اجمع جو ہے اہل اسلام کی کنٹنٹی آف فکر ہے اور اجتماعی اجتہاد ہے اور اس اجتہاد میں تین چار چیزیں شامل ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اجمع اس لیے غلطی نہیں کرتا کہ اس میں آپ کے اعباء اجتہاد کے جنیٹک انفلوینسز شامل ہوتے ہیں کوئی مسلمان تنہا نہیں مسلمان کبھی بھی تنہا نہیں رہا آج اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ تمام مسلمانوں کا غم لیے بیٹھے ہو تو اس کا واحد ثبوت یہ ہے کہ جذباتی ذہنی اخلاقی سطح پر کبھی مسلمان تنہا نہیں ہوتا ہم چونکہ اور جو مسلمان تنہا ہو جائے اور جو مسلمان اجتماعی شعور سے غافل ہو جائے الگ ہو جائے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے مسلمان کہا جائے وہ جمعیت اسلامیہ کا بھی غدار ہوتا ہے اور ذہنی سطح پر وہ اپنے پاس ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے اس ملک کو یا اس فرد کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں بدکہ سمجھ سے عصر حاضر میں مسلمانوں کی اجتماعی فکر کی چادر جگہ جگہ پائوند زدہ ہے اور اہل اسلام اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو توٹلی پرائیارٹیز اف ریلیجن کو بھولے ہوئے ہیں سیدنا علاودین علی احمد سابر کلیر شریف والوں کو کسی نے ایک سوال کیا گوھر فرمائیے ایک درویش ایک فقیر سے جب یہ پوچھا گیا کہ مجدد اثر کی تعریف کیا تو فرمایا کہ مجدد وہ ہے کہ جو اہد قدیم کے تمام اصول کافی اور شافی جانتا ہو جسے علوم قدیمہ پر مکمل عبور حاصل ہو اور جو اپنی فراست سے اسے ادرار حاضر پر استعمال کرے اور مستقبل کیلئے اشارات چھوڑ دیں خادم ادرار میں نے کسی اور شخص سے اتنی جامع مجدد کی تعریف نہیں سنے اسلام میں کوئی انسٹیچوشن اکیلہ نہیں ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زکاة رکھ لیتے ہیں صدقات چھوڑ دیتے ہیں آئیے نماز مستقل کر لیں روزے پھر کبھی کبھی رکھ لیں اسلام میں اصولی مواقف کو سمجھنا جاننا ایک فقیح کا کام ہے اور جب استدلال اس ضرورت پر ہو کہ ایک پوری امت کے لیے فقیح چاہیے اسے ہم مجتحد کہتے ہیں ایک لوکل سطح سے آگے بڑھ کر جب ایک اثر کے تقاضے شروع ہو جائیں اور تمام تر ریلیجن جو ہے تمام تر مذہب جو ہے ان چیلنجز کی آگہی سے بے خبر ہو جب تمام امت اپنے سامنے آنے والے چیلنجز سے بے خبر ہو تو اس وقت ایک مجتحدہ فکر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو پورے کا پورا سپر سٹرکچر آف ریلیجن چینج کر لے اور اشارات ایسے چھوڑے کہ جس سے لوگوں میں اپنے دین کے مطابق ایسی دلیل غالب پائدہ ہو جس سے وہ اثری تقاضوں کے اور ان کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے خادرین حضرات اس وقت جو دین ہے مشق و مغرب میں ہے دلی سے لے کر کاشگر تک ہے میڈلیست میں ہے یہ اثر حاضر کا کوئی تقاضہ پورا نہیں کرتا آپ ہو سکتا ہے میری کسی بری بات کا برا منائیں مگر بدکسمتی سے اثر حاضر کا چیلنج ہمارا آج کا اسلام پورا نہیں کرتا آپ یہ دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس اسلام کو لے کر جو ہمارے پاس ایک پریکٹیکل ڈاغماتک شیپ میں ہے ہم یورپ امریکہ یا خلائی دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے یہ میچ نہیں کرتا دلیل با دلیل میچ نہیں کرتا عقل با عقل میچ نہیں کرتا لمحہ ما لمحہ نہیں کرتا ذرہ با ذرہ نہیں کرتا یہ صرف آپ کے اندر اداس اور نامراد کیفیتیں پیدا کرنے کا مجب اصل میں اثر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ ریجڈ ہوتے جاتے ہیں عقلی دلائل کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پورے کے پورے اثر سے مغلوبیت کی صورت میں ہیں اور باوجود کوشش کے آپ کے پاس ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جو کانسیپٹ آف لیبرٹیز انڈیویجول چائیسز فلسفہِ وجودیت اور استدلالِ ظاہرہ آئر کی طرف سے آنے والا رسل کی طرف سے آنے والا واتسن کی طرف سے آنے والے ان چیلنجز کا سامنا کر سکے آپ کے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں آپ کے مذہب کے معاف کیجے گا چونکہ موضوع اجتہاد ہے کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی جو آپ کو پسندنا ہے اس وقت اسلام کے دو میجر دشمن ہیں ایک سیکلر جو اصول دین کی بنیاد اکھارنا ہے جو ہر اس تاثب کی بنیاد ختم کرنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایک شیکی فیتھ وزرپ اس کے پاس ڈیماکریسی ہے ڈیماکریسی جو اپنی نیچر میں آمارل ہے نہ مورل ہے نہ امورل ہے لا اخلاق سسٹم ہے کہ جس میں میجارٹی چاہے تو ہمو سیکشوائلٹی کو بھی لا لیگل قرار دے دیں میجارٹی چاہے تو چوری چکاری بھی جائز کر دیں میجارٹی چاہے تو نمائش بدن کو عام کر دیں شرط یہ ہے کہ میجارٹی چاہے پاور آف دی پیپل اوور آل دی ایکسیکشنری لاؤ اوور آل دی میک بلاؤ میکنگ پروسیس جو کبھی بھی بلوغت فکر کے مالک نہیں ہوتے خاندین و حضرات عمومیت جبلت کو جاتی ہے علم عمومیت میں پایا نہیں جاتی ہے اور عمومیت تمام تر جبلت کو ٹریول کرتی ہے اور جب ایک جینرل لوگوں تک دین پہنچے گا فکر پہنچے گی اصول پہنچے گا تو وہ اپنی جبلی اقدار کے تحت اس کے بارے میں ڈیسیشن دیں گے بٹ ناٹ ان اسلام اسلام میں آج تک خاندین و حضرات ایک عجیب بات اگر کسی کے علمے ہو تو میں بھی سننا چاہوں گا آج تک کسی ہومن سسائٹی نے مورل لا نہیں دیا جینرل لوگ دیئے اگر اقوام عالم کی تباہی کو دیکھیں اور پروجہگار کی بات ذرا سیریسلی سنیں تو آپ کو بدا کے بودھ توڑنے نہیں پڑیں اس لیے کہ اگر بدا کے وہ بودھ نہیں ہوں گے آپ مہایانہ فرقے کو نہیں جانیں گے آپ مہاتمہ بودھ کے اوریجنل میسج تک نہیں پہنچیں گے کہ اس غریب فقیر درویش نے اپنی پوری زندگی اس خوف سے خدا کا نام نہیں لیا کہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں ایک خدا ہوتا تو وہ خدا کا نام لیتا اس نے اس خوف سے خدا کا نام نہیں لیا کہ ہی واس لیونگ ان ای جنگل اف گارڈ و گارڈسز اگر وہ شیوہ کیا تھا تو لوگ اس کو بھی دیوتا بنا لیتے اگر وشنو کہتا حقیقت کو تو وشنو بنا لیتے اگر اندرہ کہتا تو اندرہ بنا لیتے مثرہ کہتا تو مثرہ ہو جاتا اس خوف کے مارے مہاتمہ بودھا نے جب بھی ہندو مت کے ایکسیڈنٹل اور ایکسیڈنٹل آرڈر کو متروک کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ تپسیہ میں یا ہندو مت کے آرڈر میں مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا جب وہ اعتدال اور توازن کے عالم میں گیا تو اس نے پہلی اعتیاد یہ کی کہ اس نے خدا کا کوئی نام نہیں بلکہ اس قیفیت کے فہم کو اپنے مریدین پر شور دیا آج بھی ہنہ یانفر کا جو ہے مہاتمہ بودھا وہ پکا مواحد ہے اور نروانہ کے سے خدا کا اور کوئی نام اس نے نہیں رکھا ہو یہ ضروری نہیں کہ خدا کا نام لیا جاتا اسکیموز پانچ ہزار سال پہلی میسانک ایج کی ایک سیولیزیشن خیال یہ تھا کہ یہ مذہب سے بے بہرہ ہوں خیال یہ تھا کہ یہ وجہد گمار جن کو دور حاضر کے تعقل کی ہوا بھی دیتا جن کو معاشرت اور تحجیب نے چھوہ تک یہ ضرور انتہائی کا مقل پس درجہ کی لیول کے لوگ جب اسکیموز سے پوچھا گیا کہ تم کسی بات کو کسی طاقت کو مانتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں ہمارا یقین ہے کہ جب ہم آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں اور ایک بڑی قوت کو گواہ کر کے آواز دیتے ہیں تو اس دن ہمیں سیل کا شکار زیادہ ملتا ہے دور حاضر کے وسال سے ملاب سے ان بیچاروں کی جدید علاقوں میں نو آبادکاریوں سے اسکیموز پاسٹ سے بھی گئے پریزنٹ سے بھی گئے فیوچر بھی ختم ہو گیا مجتہدانِ اثر نے ان کے ساتھ بہت اچھا حاصل ہو گیا خاتین و حضرات کوئی انسٹیچوشن اسلام کا اگر رسوا کرنا ہو زلیل کرنا ہو اسے کم ترین ثابت کرنا ہو تو اسے اس معاشرے میں لے آئی اس ملٹی ناشنل کانسٹیچوشنل معاشرے میں لے آئی اس معاشرے میں دو دشن پیدا کی اسلام کے خلاف ایک سیکلر اور ایک مولوی معاف کیجئے گا ایک مولوی ایک وہ شخص جسے اسلام کے ماباد الطبیاتی ماباد النفسیاتی پہلوں کی کوئی خبر رب کعبہ کی قسم آج بھی آلہ ترین اخلاقی ذہنی مذہب واحد ایسا مذہب جس سے آج کا انسان بھی خدا تک رسائی پا سکتا ہے اسلام ہے بٹ اسلام کی پریزنٹیشن اس پس درجہ کی اتنی ناکم فہمی اور کم اقلی کی ہے کہ پورے کا پورا مذہب جو ہے رسوم اور خرافات کا مجبوع بن کے رہے ہیں وہ لوگ جو ان چیز لے کر آپ کے پانچے کے قد و قامت چھاپتے رہتے ہیں وہ لوگ جو تنکوں کی ٹوپیوں سے خداوند کے حضور آپ کو پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو معمولی معمولی مسائل پہ تفرقہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے اسلام کے ریپریزنٹیشن یورپ کا بہترین دماغ اتراز کر رہا ہے اسلام پر مسلمان کا بہترین دماغ اسے جوال دے کیا پیلٹی بنتی ہے کون سا چیلنج ہے جو آ رہا ہے اور کون سا دانشور اس چیلنج کا جواب دے خاتین و حضرات کمیٹمنٹ کی کون سی لیول آپ کے ذہنوں میں موجود کیا خدا کو اندھے اعتقاد سے ماننا کیا خدا کو بے دلیل ماننا آپ کی عقلوں کی آپ کی فراست کی محراج نہیں ہے کیا خدا یہی چاہتا ہے کیا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی غور و فکر و تدبر کے بغیر کسی علم و دانش کے آپ اس کی طرف رجوع کریں is it an honor for god to believe in him without any argument خدا کہتا ہے it is a dishonor to me یہ میری تظلیل ہے اے بندگان خدا میں نے تمہیں مخلوقاتِ عرضی سے اس لیے نہیں ممتاز کیا تھا میں نے تو شیطان کا چیلنج تمہاری صورت میں اس لیے قبول کر لیا میں نے تو اس لیے دھیل دیتی اس کو کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جو نعمتِ عظیم میں اپنے بندوں کو دے بیٹھا جو دولتِ فکر دے بیٹھا مجھے یقین ہے کہ یہ غور و فکر کی سعاتیں استعمال کر وَيَتَفَكَّرُونَا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَلَرْثِ زمین و آسمان پہ جب غور کریں گے تو ایسی دلیل ضرور ڈھونڈ لیں گے جو مجھ پر ان کے مکمل یقین اور اعتماد کا باعث بنیں خدا کہتا ہے اِنَّ شَرَدْ دَوَابِ اِنْدَ اللَّهِ سُبْنْ بُقْمُ اللَّذِينَ لَا يَاقِلُونَ بدترین لوگ چاوپائے ہیں وہ انسان نہیں کہتا ان کو شَرَدْ دَوَابِ وہ جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو میری آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے بلا سوچے سمجھے میری آیات پہ گرتے خدا کہتا ہے لِيَحْلَقَ مَنْ حَلَقَ أَمْ بَيَنَةٍ جو حلاق ہوا وہ دلیل سے حلاق ہوا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَنَةٍ جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا حضرات کرامی آپ کس طرح بے دلیل اسے ماننے کے جرد کر رہے ہیں وہ عقل جو اس نے آپ کو اپنے لیے دی آپ کتنے گھٹیا کم تر مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں ابھی میرے عزیز دوست فرما رہے تھے پچ پنس سال کی زندگی پہ دنیا ریٹائر کر دیتے ہیں دنیا جو اللہ کے نزدیک بقول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریوی بگبودار بکری سے بھی کم تر ہے آپ پچاس سال پورے محنت کر کے شب و روز علجتے ہوئے گلتے سڑتے ہوئے بڑی مشکل سے دنیاوی آقاؤں کو راضی کرتے ہیں آپ اور پچ پنس سال پہ دنیا کا آقاؤں آپ کو کہتا ہے کہ you are not any more fit to serve my purpose in cars you are getting old i can't pay you lot go home take rest your retirement is due now اس بدترین وقت میں آپ کائنات کے سب سے بڑے سچے اور عالی ترین مالک کو رجوع کر دیں اپنی زندگی کا بہترین مقصد کم تر ترجیحات کو قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کا بدترین وقت آپ آپ آلہ ترین ترجیح کو دیتے ہیں کیا فکر کے لیے اس سے کوئی بڑا علمیہ نہیں کیا علماء فکر کے لیے اس سے بڑا کوئی علمیہ نہیں کہ آپ بہترین وقت اللہ کو دیتے ہیں اور بہترین وقت اس دنیا کو دیتے ہیں کیا بنیاد ہی آپ کی غلط فکری پہ نہیں کیا آج کا اجتہاد یہ ہے کیا آپ پانچے زیادہ اٹھاؤ یا کم اٹھاؤ کیا آج کا اجتہاد جو ہے کیا کانوں میں مسواک اڑسنے میں ہے کیا آج کا اجتہاد آپ کی نیات آپ کے ارادے آپ کے اخلاقی طرف ہو آپ کے معبادوں تیاب طبیعاتی فکر پہ حاوی نہیں ہوتا کیا جب طاپی خالی ہو سرکت مذہب کی پرستش آپ کر رہے ہو کیا آپ ان ہندووں سے ان غیر اقوام سے کم تر ہو کہ جنہوں نے تیبوز اور ٹیٹم ٹوٹیم کی پرستش کو اپنا حق بنا ہوا ہے آثار باقیات کی پرستش کو حق بنایا ہوا ہے جس شخص کے دل میں ساری زندگی خدا سے تعلق شناسائی محبت اس کی ہمسائیگی کا کبھی شوق ہی نہ پیدا ہوا ہو اس نے کلمہ کس رنگ میں پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول خاتین و حضرات کرسچن ایک تانہ دیتے تھے مسلمانوں کہ ہم تو بچے کو پائدہ ہوتے ہی خدا کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں اور اس کو وہ بیپٹیزم کہتے تھے ایک پیلے رنگ کے پاس اور جب وہ بیپٹیزم دیتے تھے تو جب مسلمانوں میں ایسی کوئی رسم و رواج نہیں تو انہوں نے مسلمانوں پر تانہ دی کہ یا تم لوگ کیا مذہبی ہوں مذہبی تو ہم ہیں ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی رنگ میں رنگ دیتے ہیں تو مسلمان نیچرل جب تقابل میں نظریہ آتا ہے خاتین و حضرات تو تقابل ضرور ذہن کو بیچان کرتا ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو خدای رنگ دیتے ہمیں بھی کوئی کالا پیلا رنگ الات ہو جاتا اور ہم بھی بچوں کو پیدا ہوتے ہی سبز ان کے ماتھوں پر بہراب بنا رہتے یا کوئی پگڑی رکھ دیتے سب یا کوئی کیسری لباس وڑوا رہتے جس سے ان کے کٹر مسلمان ہونے کا پتہ لگتا تو پروزگار نے فرمایا کہ رسم و رواج سے ایمان اور اسلام نہیں بنتا سبغت اللہ ومن ناسنو من اللہ سبغتا ونہنو لہو عابدون کہ اللہ کا رنگ اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہوگا اور جسے اللہ اپنے رنگ میں رنگ دیتا اس سے تو بہتر کوئی رنگ نہیں تو تم ان جہالتوں میں نہ پڑو ان رسومات میں کچھ نہیں ہے یہ تمہارے قلب و ذہن کا معاملہ ہے اور جس کا دل میرے ساتھ جس کی محبت میرے ساتھ جس کا شعور میرے شعور میں دھڑکتا ہے وہی ایمان والا ہے وہی میرا بندہ ہے خاضین و حضرات خوف کے سوا کیا مسلمان کے پاس رجاتِ پروردگار کا کوئی اور رستہ نظر آتا ہے سوائے اس کے کوئی خطا ہو جائے تو ہندو آنا معاشرے کی طرح جرم و صلاح کے خوف سے ہمیں اللہ بڑا یاد آتا ہے اور وہ جب ساتھ نکل جاتی ہے ہمارا شعور جو ہے اس واقعے کو بھول جاتا ہے ہم دوبارہ انہی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں عصرِ حاضر میں سب سے پہلی اجتہادی فکر پرائرارٹیز کو صحیح کر ذہنی اور ذہن اور نیات ترجیحات کو ترست کر اپنے عصر کے تقاضوں کو سمجھ نہ ورنہ آپ اسلام برقرار رکھیں گے ایمان کبھی برقرار نہیں رکھ سکتے سورہِ حدید کی آیات ایک شخص لے کے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس پہتا آیات کیا تھی کہ وہ جانتا ہے جو زمین کی تہوں میں ہے اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جانتا ہے جو ان کے درمیان ہے اور وہ جانتا ہے ہر خفیہ اور ظاہر بات کو تو اس نے سوال کیا حضرت امام سے کہ یہ کیسے واقعہ ہو سکتا ہے یہ کس طرح ہوتا ہے تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے یہ آج کے لیے نہیں ہے نزلت للمتعمکینہ فی آخر الزمان کہ یہ آیات آخری زمانہ میں آنے والے لوگ سمجھیں الخاتین و حضرات دیکھاؤ اس فراست مومن کو آپ نے آج جب کہ ہم ان تمام سسٹمز کو جانتے ہیں جس سے زمین کی تہوں کی خبر مل سکتی ہے وہ سطح افلاق کی خبر مل سکتی ہے جب کہ ہمیں پندرہ ٹریلین دور وہ ستارہ ہم نے ڈسکور کر لیا ہے جو کسی جنت کے مقام کی طرح چمک رہا ہے آج کے دن ہم سورہ حدید کو پڑھ کے کوئی تعجب نہیں کرتے because we know the system آج کے دن ہمیں قیامت کے حصہ وہ کتاب پہ کوئی تعجب نہیں ہوتا مو بند بھی ہوگا ہاتھ پیر گوائی دیں گے ویڈیوز کنسلٹ ہو رہی ہوں گے وہ ملائکہ جو خفیہ ویڈیوز ہماری بنا رہے ہیں وہ تو صرف اس کو ری پلے کر دیں آپ دن میں کتنی مرتبہ اپنی ویڈیوز کو ری پلے کر دیں گے اپنی انجوائمنٹ کے لیے شادی کی ہنگاووں کو دوبارہ دیکھنے گے افراد کو دیکھنے گے قیامت کے دن اس سے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ ایلیمنٹ ہوں گے یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے آج کے آلات بھی اللہ کے آلات تک فرسودہ تک وہ پروردگار جو آفریلش سے لیک آخر کائنات تک آپ کا ٹائم کور کر رہا ہے کیا وہ آپ کی انٹیلیکچول مراتب سے ناغافر ہوگا کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگلے برسوں میں انسان نے کیا سوچنا ہے کیا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ امریکن پروگرس کہاں تک ہوگی فیوزن ہوگا کیا وہ پہلے نہیں کہہ سکا کہ میرا ایک عام بندہ منطق تیر پر غالب آتا ہے ایک عام میں نے پیمبر کو صلاحیت دے میرے نزدیک تو آم ہے تمہارے نزدیک کو بڑا آج کی ہے پیمبر ہے میں نے اپنے ایک پیمبر کو منطق تائر بخش دی ہے میرے پیمبر کا ایک ہواری جو ہے میرے پیمبر کا ایک ہواری تخت سبا کو بڑی آسانی سے فیوزن میں کر کے ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی شوائی کرتا ہوا یہاں لاسکتا ہے خاتین و حضرات قرآن کی کوئی آیت متشابہ نہیں رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ سارا قرآن کھل رہا ہوں وہ باتیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھے اب بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ زندہ ہو اللہ نے آپ کو تعویلِ قرآن عطا کی آج تو ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں کل کیا ہوگا کل کیا ہوگا کل ہم سوال پوچھنے کس سے جائیں گے فروایا القرآن يفسره الزمان ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتا القرآن يفسره الزمان ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتا کیا آج کے آج علماء حاضر جو آپ کے سامنے ہیں یہ قرآن کی موجودہ اثر سے تفسیر کر رہے ہیں خاتین و حضرات آج کے متحد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی مطعے گرامائے جو ماضی کی ہے کیا ہے اور سب سے بڑھ کر اسے ایک ایسے انکمپائسنگ ٹوٹل وجود علمیہ کی خبر ہونے چاہیے جو آج کے زمانے پہ محیط ہے جب تک کوئی اجتہاد کرنے والا پوری پوری علمی آگہی نہ رکھے گا یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے اثر کے تقاضوں کو سمجھے یا اس کا جواب دے سکا اگر مجھے کو مغرب مغرب میں میں جب نیویورک کے پل سے گزر رہا تھا تو میں نے حبل کا بدھ اس کا جو سب سے بڑا بدھ ہے سٹیچو آف لیبرٹی کو دیکھا آپ یقین جانیے کہ سٹیچو آف لیبرٹی کو دیکھ کر میرے دل میں بے اختیار ایک حسیہ جا اور میں نے کہ اللہ تجھے کبھی بھی بوتوں کے وغیر چائن نہیں آتا آج بھی تم نے اپنا سب سے بڑا تیلنجر یہ سٹیچو آف لیبرٹی رکھا ایک بہت بڑے عالم کی بیٹی نیویورک میں ایک پورٹو ریکن کے ساتھ چلی گئے عالم تو روک نہیں سکتے تھی تو انہوں نے مجھ سے مدر چاہے تو میں نے عرض کی ایک تو گئی باقی پانچ کی فکر کر اس لیے کہ جو کانسپٹ موجودہ اثر کا امریکی یا یورپی معاشرہ دے رہا ہے زندگی کا آپ اس کے خلاف جو بند باند رہے ہیں تنکوں کا پریکٹسز کا بند نہیں باند آجاتا اب اعمال جو ہیں فکر کے رستوں کو نہیں روک سکتے اب آپ کی عبادات جو ہیں اس تخلیقی کارکردگی کا جواب نہیں ہے جو یورپی یا امریکی فکر آپ پر محیط کر رہا ہے اب اس سیکولر دیکھیں کتنا شائع ہے وہ بیچارہ اپنے مذہب کے لیے دلیل نہیں رکھتا ان دی فیس سیکولر کا ہمیشہ رویہ تعویل ناقصہ کر رہا سرسید احمد خان مرہوم جب نئی نیاستیم انجن آیا تو وہ سورہ دخان کی انٹرپیٹیشن یہ کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد جو اسی طرح غلام احمد پرویل صاحب کو جب سمجھ نہیں آتا کچھ باتوں کی جب ان کے سامنے سورج کی مومنٹ نہ تھی تو وہ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے جب ملائکہ نہیں تھے جنات نہیں تھے ان کے سامنے اور وہ انہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے پورے پورے انسٹیچوشن کو رد کر ان کا نا کو ملائکہ ہیں نہ ہوں گے نہ جنات ہیں نہ ہوں گے یہ انسان کی ملکی اور انسان کی ناگٹیو پاورز کے نام ہے جو قرآن نے رکھے ہو بلا چیونٹیاں کہاں کلام کریں گی بندوں کے ساتھ امپاسیبل بلا ہدھ ہد یہ تو مسنجر تھا کیونکہ بڑا تیز اور فاست مسنجر تھا اس لئے اس کو حدود کہتے تھے یہ بھلا کہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ حدود کلام کریں خادیم حضرات ابھی جب جنیٹک کوڈ جو ہے یہ انیمل لینگویج کو ڈی کوڈ کرے گی اور ایک چھوٹی سی مشین کی دری آپ خود حدود سے کلام دسکوری کہ جہاں چھوٹیوں کی لینگویج آپ سمجھیں گے حدود کی لینگویج آپ سمجھیں گے اور یہ پانچ دس سالوں میں ہو جائے اگر انسان نے آج کیوزن پر کنٹرول کر لیا ہے اور وہ چھوٹی سی میٹالک دش کو ایکسچینج کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اگلے دس برسوں میں وہ آپ کے لیے نیا ایک ٹیولنگ روٹ نکالیں گے اگرچہ مہنگے لوگوں کو نصیب ہوگا کہ ایک پچاس لاکھ روپے دو اور پلک جفت میں میں امریکہ پان سا اور ریڈی ہر وہ تصور ہر دیکھیں یہ بھی اجتحاد فکر سائنس دان بھی مجتحد سائنس دان پہلے کوئی اوٹ پتان خیال پالتا ہے اور تب جا کہ اس پہ غور و فکر کے ذریعے اور یہ اپریاری میتھڈ بھی ہے یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں جیسے فلسفہ حرکت کرتا اور اللہ تعالی نے خدا اندھ کریم نے بھی اگر اثر حاضر میں اپنے لیے ایک مضبوط ترین دلیل کا وجود نہ رکھتا تو خدا کبھی آپ کو مسلمان ہونے کی دعوت نہیں دیتا اگر اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے اگر اس کے اثبات حق کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیوں اس عمت مسلمہ کے ایک عرب لوگوں کو دعوت دیتا پھرے مانو ورنہ تمہیں جہنم کی سزا ملے خاتین و حضرات ہر دور میں پروردگار نے اپنے لیے ایک ناقابل شکست دلیل رکھی ہوتی ہے کوئی دور حاضر کا مجتحد ہوگا تو اس تک پہنسے ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم قرآن کے جنرل علمی سٹینڈرڈ تک نہیں آتے ہم قرآن کو حصے پڑھ ہمارے پاس اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے پرابر علم نہیں اور بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے خاتین و حضرات قرآن سے پہلے تمام علم کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ یہ علم کیا تھا دنیا کسی یقین پہ قائم تھی لوگوں کیا فیت تھی کیا کہہ رہی تھی آرٹس کیا کہہ رہے تھے تب کہیں جا کے ہم قرآن کے بیک گراؤنڈ تک پہنچ تھی مجھے ایک آیت کو سمجھنا پہلے عجیب سی آیت ایک دعویٰ مبہم خاطرین حضرات یہ بھی یاد رکھئے گا میں ہزار غلطیاں بھی کروں انسان رہتا ہوں اللہ کے پاس کوئی چانس نہیں کسی کسی خدا کی خدای سے انکار کر اگر ایک غلطی خدا کرتا ہے تو خدا نہیں ہوتا میں ہزار غلطی کر کے بھی انسان رہت رہ ہوں تو خاطرین حضرات مجھے اس کی ایک آیت کا حق ادا کرنا آیت یہ تھی کہ شروع میں سب مواہت تھے بعد میں انہوں نے بد پرستی شروع تھے ہمارے پاس تو اریجنل صرف ایک ریکار تھے there is only one prehistoric ریکار that is mythologies علم الاسنام تو میں نے ای ٹو ز دنیا کی ساری mythologies پر اور میں ہی 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 ہم بل جی سکنڈانیوی ہم مسانک ہم رسون میتھولوجی ہم انڈین میتھولوجی ہو گریک میتھولوجی ہو ایجپشن میتھولوجی ہو تمام میتھولوجی اس کے پاس پیچھے صرف ایک خدا ہے out of these five gods of Greek mythology جہاں دیرس ہے ہیفاسٹس ہے ایفروڈائٹس ہے اس کے پیچھے ایک خدا ہے جسے کرانس کے انڈیان میتھولوجی کی دونوں ٹرائیولوجیز دیکھ ریجی انڈرسٹینی بلی دونوں ٹرائیولوجیز کے پیچھے صرف ایک خدا کا تصور ہے انڈرہ was a single god انڈرہ جسے کہتے ہیں وہ خدا واحد کا تصور تھا جسے انڈیا میں آتے ہی local subject کے انتشار کی وجہ سے فوراں دو بیویوں کی شادی کرا دی گئی بطرہ اور ورونند دوسری ٹرائیولوجی میمی براہما was a single god جسے فوری طور پہ رشنو اور شوہ اٹیاش کر دیئے گئے مگر جب بھی منو سے اس کے بیٹے نے پوچھا کیا حقیقتِ مطلقہ تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو اس نے کہا نہیں یہ مظاہر ہیں حقیقتِ مطلقہ صرف ایک واحد ہے اور اس میں کوئی انتشار حضراتِ گرامی قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہر علم کا ہر حرف آخر چاہیے تب آپ ایک جنرل کٹیگری آف نالجیبیلٹی کیلئے کوالیفائی کر چلیے آپ نہ بہنیے مجھ پہ ایک عمومی فکر و فراست کے لیے بھی آپ کا مطالعہ اتنا تو ہونا چاہیے نا قرآن کے بارے میں آپ بائیس برس ایک بی اے کی ڈگری کو دیتے ہیں بائیس برس سپیشالائزیشن میں ستائیس برس گدر جاتے ہیں جب آپ جھان کے دیکھئے کہ اپنے اللہ کو کیا دیتے ہیں کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں کتنی توجہات دیتے ہیں جاننے کی کوشش یہ کہ وہ عالمِ کل کے شہنشاہ کی حکمت جاننا چاہتے ہیں اس کی کارکردگی جاننا چاہتے ہیں اور وہ وقت دیکھئے جو اپنی زندگی کا آپ اور زگارِ عالم کو دیتے ہیں تو سوائے شرمندگی کے آپ کو کچھ آت نہیں آئے خاتین و حضرات اللہ یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ میرے دین میں اکیلے اکیلے شک لے کے نہ گزو یہ نہیں کہ آپ نے شریعت لاکھ و دس قوانین کی چادر میں سمیت رکھا ہے اگر ایسا ہوا تو میرے قانون زلیل و رسوہ ہوں گے ایک انسٹیچوشن اگر معاشرے میں آئے گا تو میرا انسٹیچوشن خراب ہوگا خاتین و حضرات اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور دوسرے سسٹمز کی پیروی نہ کرو خطوات الشیطان جب اسلام ایک سسٹم ہے تو دوسرے سارے خطوات الشیطان بھی سسٹم ہیں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عجرہ کرم تم میرے وہ مہربان ہو جو میرے سسٹم کو ہزار دوسرے باقیات میں رسوا کر دیتی ہو خدا کے لیے میرے سسٹم کو دوسرے سسٹم سے علادہ کرو تاکہ تمہیں اس سسٹم کے فوائد پتل تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا معنید رکھتا ہے کیا عنوان رکھتا ہے کیا عمل رکھتا ہے کیا اصلاح رکھتا ہے اور خاتدہ حضرات خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے تمام سسٹم جڑے ہوئے ہیں آج کوئی شخص سود کو ختم نہیں کر سکتا میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے چاہتا ہوں نہ کوئی عالم نہ دانشور کوئی سود ختم نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے کاؤنٹر سسٹم میں سود کا وہ تو آپ کے پاس سرے سے وجود نہیں رکھتا یمہا کلا مربا ویربی صداقات جب تک آپ صداقات کا حکومتی نظام بلٹ نہیں کرتے جب تک آپ صداقات کے نظام کو مرتب نہیں کرتے آپ سود نہیں ختم کرتے کیوں نہیں ختم کر سکتے آئیے جب خطبہ و تلویدہ والے دن کی بات سنیں بائیس سال کی مسلسل عبادت محبت ریاضت تعلیم و تلقین بہترین لوگوں کو کرنے کے باوجود خطبہ و تلویدہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمام سود باطل قرار دئیے اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کرتے خاتین و حضرات ذرا غور و فکر کے جواب دیجئے گا کیا اس دن سے پہلے عباس ابن عبد المطلب سود لے رہے تھے یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ بائیس برس عباس ابن عبد المطلب سود لیتے تھے دیتے تھے اور سود ابھی ختم نہیں ہوا تھا بائیس برس کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ و دا والے دن ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمام سود باطل قرار دے دئیے اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب اس وقت تک تھوڑا بہت تو ہوگا نا عباس کا سود تب ہی آپ کو یہ اعلان کرنا پڑا گھر سے اعلان کرنا پڑا وجہ کیا ہو سکتی ہے خاتین و حضرات کیا وجہ ہو سکتی ہے اسلام اپنے سسٹم بلڈ کر رہا تھا اسلام اپنے سسٹم تخلیق کر رہا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نظام کو مکمل کر رہے تھے قرآن ابھی مکمل نہیں اترا تھا نظام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا ٹرانزیشن پہ کوئی فیصلہ کن سٹیٹمنٹ نہیں آتا جب اللہ کے رسول نے زکاة کا نظام مرتب کر لیا صداقات کا نظام مرتب کر لیا تمام اخلاقی نظام مرتب کر لیے معیشتی اور معاشی نظام مرتب کر لیے تو ایک فائنل حکم دے دیا کہ اب تم میں سے کوئی سود نہیں لے گا اب اگر سود لوگے فَإِلَّمْ تَفَلُوا فَدَنُوا بِحَرْبًا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اب اگر کوئی سود لے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر لیے اگر زمانہ آخر کی سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آخر میں اگر سود نہیں تو اس کا دھوہ ہر فرد تک پہنچے وہ حضرت علامہ آپ پوچھیں اگر آج طالبان کو بھی اقوام متحدہ مدد دے گی تو سود سے ہی دے گی جملہ بینک جو یورپ میں چل رہے ہیں اور تمام کاروبار سودی ہے اگر ان کو بھی اقوام متحدہ روٹی دے رہی ہے تو سود کی دے رہی ہے پانی دے رہی ہے تو سود کی دے رہی ہے آج پاکستان میں کوئی علامہ سود سے خالی نہیں ہے کیونکہ یورپ کا مجتحد آپ کو نہیں جانتا یورپ کا مجتحد کون مولوی ہے کون غیر مولوی ہے نہیں جانتا یورپ کا مجتحد کہتا ہے کہ ہر پاکستانی پہ پانسو چھبیس ڈالر کرد چاہے وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا مولوی ہے یا غیر مولوی ہے ہر پاکستانی پہ یہ ڈالر کرد ہے اور ہر پاکستانی اس کا سود دے رہا ہے آپ چاہو نہ چاہو اگر جبرو اکراہ کی اس دنیا میں آپ ہر صورت وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں جو آپ قلبی اور ذہنی طور پہ نہیں چاہتے ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کو کیا چیز دراتی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اجتہاد فکری جدو جہد ہے آپ کونسی ایسی فکری جدو جہد کر رہے ہیں جس سے آپ کا مستقبل ان صاحب ایمان لوگوں جیسا ہو جو اسرائیل کو بھی شکست دیں گے دو دجال اثر سے بھی لپتیں گے آپ میں اور مجھ میں تو کوئی ایسی شفت نہیں ہے اے بندگانِ خدا اگر آپ غور کیجئے تو جس مذہب کی پہلی اور بنیادی شک سے آپ کی آگہی نہیں ہے کہ مذہب معاشرت کے لیے نہیں ہے مذہب شریعت کے لیے نہیں ہے شریعت ایک معاشرے میں طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا کی آگہی پاتے ہیں شریعت بزاعتِ خود مقصود نہیں ہے تمام مذہب کا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اگر مذہب کا کوئی واحد مقصد ہے تو خدا کی پہچان خدا کی محبت خدا تک رسائی ہے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اس کام میں سہولت دینے کے لیے شریعت تخلیق لوگ کہتے تھے کہ کوئی نظام ہوتا کوئی ترتیب ہوتی کوئی بند و بست ہوتا کوئی خدا نے حکم دیا ہوتے ہم پورے کرتے ہم اللہ تک پہنچے ایسا نہیں تھا پہلے ایسا نہیں تھا سروائیول کے دنوں میں نظام پورا نہیں آسکتا تھا انسان کی بڑھوتری کے دنوں انسان کے ترقی پذیر معاشرے میں ایک ایک کر کے قانون چلے آئے اللہ علماء کی طرح اجلت پسند نہیں تھا اللہ نے کم سے کم چالیس ہزار سال لیئے ہیں انسانی معاشرے کو اخلاقی طور پہ شریعتی طور پہ آگے بڑھانے سب سے پہلا معاشرہ حیرت کی بات کہ سب سے پہلا معاشرہ پریست سوسائٹی کہلاتے ہیں انسانوں کی ابتداء اور ابتدائی ترین معاشرے پریست معاشرے تھے ان میں ایک عالم ایک مذہبی شخص ہی ان کا جرنیل بھی ہوتا ان کا سردار بھی ہوتا ان کا حکمران بھی ہوتا مگر یہ مذہبی شخص خدا سے انتا چھول اور حضرات گرامی بنو اسرائیل کے زمانے تک آتے آتے ہر گروہ کا ایک نبی تھا اور ہر نبی خدا سے منسلک ہوتا اور سب سے بڑا پرابلم حضرت دانیال کے زمانے میں یہ ہوا کہ دانیال ایک سچا پریست اور نبی تھا اور اس کے مقابلے میں کم از کم پچاس جھوٹے بھی تھے پچاس جھوٹے بھی تھے تاں کے معاشرہ ترقی پاتا پاتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا اور پروزگاہ نے کہا کہ آج انسان ذہنی طور پر اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اپنے نظام کی پوری ذمہ داری اس کے حوالے کروں اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ جو انسان کی بلائی اور خیر کا سسٹم میند دینا چاہتا ہوں اس کے محافظین مجھے مل گئے ہیں خادمہ اکملتو لکم دینکم واتمہمتو لکم نعمتی خادمہ ادرات آج کے دن جب تک ہم اجتہاد فکر کا پہلا حصہ نہ مکمل کریں گے ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مجتہدین کو بھی نفرت کریں ایک پریکٹیکل مسئلہ کہ ہم نے سب سے بتر کام یہ کیا کہ اپنے چار جورسٹ کو تقسیم کیا ان سے نفرت اور محبت تقسیم کی اور ایک دوسرے پہ ان کی خاطر لانت مرامت کی اور ان پہ ہم نے یہ لانت مرامت ڈال دی خادمہ ادرات اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ ہمارے چار امام ہیں جس شخص سے پوچھ لو کہتا ہے کہ ہمارے چار امام مالک شافعی احمد بن حنبل ابو حنیفہ نومان بن ثابت مگر یقین سے کہہ دیجئے کہ ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس نے حنفی ہو کر احمد بن حنبل کی بات مانی یہ چار جورسٹ ہیں چار جورسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ بٹھائی جائے تو یہ چار ججز جو قانون کو انٹرپیٹ کرتے ہیں قانون میں کوئی شادیگی پیدا کرتے ہیں خاطروں حضرات اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دیندار وہ ہے جو مسلمانوں کے لئے آسانی پہ رہے ہیں اللہ کے نزدیک فقی اور مجتحد قرآن کی اس آیت کے سائے تلے ہیں تاہا ماو انزلنا علیکل قرآن علی تشکا اے سردار ہم نے قرآن کو مشکت کے لئے نہیں اتارا اگر قرآن مشکت کے لئے نہیں اترا تو لوگوں کو اس میں آسانی کیوں نہیں نظر آتے لوگ کیوں اس میں ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں کہیں مجتحدانِ اثر جو ہے یہ خدا کی بجائے شیطان سے تو نہیں ملے ہوئے کئی آئیسہ تو نہیں ہے کہ علماء اسلام جو ہیں یہ جان بوجھ کر ریلیجن کو اس لئے تو نہیں ڈیفیکلٹ کر رہے کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں مسجدوں سے بھاگ جائیں عبادات سے بھاگ جائیں انڈیا میں آرام سے جا کے نواز پڑھیں پاکستان میں مسجدوں میں گھستے ہوئے جان کے لالے پڑھیں خاتفہ حضرات غور کیجئے کہ چار فقی اور چار جورست ہیں تو فقہ اور جورست یعنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسائل پہ اتنی وائیڈ رینج رکھتے ہیں یہ چاروں فقی کہ اگر ابن کسیر یہ کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح زنا ہے تو ابو حنیفہ کتاب الہدایہ کو اس بات سے کھولتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائیں کشادگی دیکھیں آپ میں آپ نے دونوں سمتیں دیکھیں ایک آسمان کی تنگی ایک آسمان کی کشادگی اور دوسری زمین کی تنگی ہے اسی طرح ایک امام یہ کہتا ہے کہ تین طلاق پہ نکاح اور طلاق مطلق اور باقی تین جورسٹ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے ہزار مرتبہ بھی طلاق ایک وقت میں دی جائے تو ایک شمار کی جائے ابن ساہبہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے کہا ابن عباس بخاری کی حدیث اور مسلم کی متفقلہ ہے کہا ابن عباس کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد طلاق ایک سمجھ جاتی جی کہا ہاں ہاں ایسے ہی ہے کہا پھر سیدنا عبی بکر صدیق کے زمانے میں متعدد طلاق ایک نہ سمجھ جاتی جی کہا ہاں ایسے ہی ہے کہا پھر عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی متعدد طلاق ایک نہ سمجھ جاتی کہا ہاں ہے ایسے ہی ہے مگر ابن عباس فقی کا کام دیکھئے فقی کا کام دیکھئے فقی قرآن کی حد بھی معتل کر سکتا جیسے عمر فاروق نے جب مدینے میں قہد پڑا لوگ بھوکے مرنے لگے اسرت اور ناداری نے لوگوں کو آگ کی طرح چاٹ لیا تو قطعِ ید کی سزا عمر فاروق نے معتل کر دی ایک نیک نیت صاحبِ اخلاص عارفِ زمانہ مملکتِ خداوند کا خلیفہ اللہ پر بھی تھوڑی سی جورت کر سکتا یہ مجتحد یہ صاحبِ اجتحاق کہ جب فاقہ کشی بڑھ گئی چوری چکاری عام ہو گئی تو اللہ کے اس بندے نے قطعِ ید کو کچھ وقت کے لیے معتل کر دیا کہ اب سروائیول مگر معتل اس طرح نہیں کیا بغائر ریزن کے نہیں کیا کیونکہ جنہوں نے صدا پڑی ہوئی ہے انہوں نے پیچھے ایک اور آیت نہیں پڑی ہوئی کہ انما حرما علیکم المائتتا ودما ولحم الخنزیر وما اہلا بہیل غیر اللہ یہ چاروں چیزیں حرامِ مطلق ہیں فامانِ ترہ غیرہ باغن ولا دن فلاشمال ہیں مگر اگر جان پہ بن گئی ہو اور تم کچھ زیادتی کر جاؤ تو کوئی گناہ نہیں یعنی جو پورا قرآن پڑھتا ہے کیونکہ خلق کی بھلائی اس میں ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ہاتھ نہ آپ کاٹ پیسر ہو بلکہ پہلے ان کو پروائیڈ کرو ان کو روٹی دو بحیثیت امیر المومنین کے بحیثیت ایک اسلامک سٹیٹ کے جب مخلوق کا حق آپ ان کو نہیں دے رہے اور گزنگی اور ناداری اور افلاس اور خاکوں میں اگر ووٹ کے چوریاں کرنے لگیں گے تو خدا کی حد اللہ کے اس بندے نے ساکت حالات اب نارمل ہوں تو قوانین کو بھی نارمل نہیں رکھا جا سکتا اور یہ یورپ کے مجتہدین جسے ڈسکریشن کہتے ہیں یورپ کے مجتہدین ایکوٹی پہ زور دیتے ہیں اجتہاد میں وہ ایکوٹی پہ زور دیتے ہیں اگر ایک فرد کا حق اس طرح مجروع ہو گیا ہے کہ پہلے کوئی قانون موجود نہیں ہے تو مجتہد فکر مغرب جو ہے اس ایکوٹی کو بھی قانون بنانے کا حق رکھتا مگر اسلام میں اجتہاد جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی چیز اکیلی نہیں آتے اجتہاد اکیلا نہیں آتا اکیلا کوئی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا قرآن کے اجتہاد کے لیے قرآن و سنت کی فہم و فراست اشد ترین ضروری ہے تاکہ اصول متغیر نہ ہو اور لوگوں کو سہولت بھی ملے مجتہد وقت کا کام یہ نہیں کہ پانچ کی بجائے تین نمازیں کر دیں کسی کو یہ حق آسل نہیں مجتہد وقت کا یہ کام نہیں کہ روزوں کی چھوٹ دے اور نماز رکھ رہے مجتہد اصر کا وقت یہ ہے کہ بغیر کسی اصول کو متغیر کیے ہوئے میکسیمم سہولتیں اہل اسلام کو دے تاکہ قرآن کی یہ آیت پوری ہو مَا عَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانَ نظر لگائیں اگر ان کا ٹرافک سسٹم آپ لے رہے ہو تو خدا کو اس پہ کون سا اطراب ہے آج کی اجتہادی فکر یہ کہتی ہے کہ وہ نظام جن سے آپ کے کسی بنیادی قانون میں خلل واقعہ نہیں ہوتا اس کی آگاہی میں آپ کو کوئی بھی پرابلم در پیش ٹی وی ڈیش بڑی واہیات چیزیں مگر کیا یہ بزاتے خود واہیات ہے یہ انسٹرومنٹ کو آپ برا کہہ سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر بے اللہ کا کلام سنائیں اور گالیاں بھی دیں کیا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا کوئی بھی آلہ بیقت وقت حسن و قبع سے خالی ہوتا ہے اس کی اوبجیکٹیو یوز آپ کو آپ کو کریمنل بناتی ہے یا مسلحے یا ریفارمر بناتی ہے ان اشیاء پہ پابندی آگاہی پہ پابندی اور معاشرے کے فہم و ادراک سے بالا جانے کے برابر ریجیڈیٹی انکریز کرنے کے برابر کیا آپ کمپیوٹر کو انکار کر دیں گے انٹرنیٹ کے رستے روک لیں گے آپ کیا اس دگیر کی دنیا سے بے خبر آسٹریچ کی طرح شتر ملک جب بھیڑی ہے کو آتا دیکھتا ہے تو اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گئے بڑا آسان شکار ہوتا ہے وہ اپنا سر چھپا کے آپ سنگواری سے بچ جائیں گے اقوام عالم کے تنز و تشمی سے بچ جائیں گے میری ان کا تنز غلط ہے مگر ایک بات تو اہم میں بھی سچی ہے باقی چیزیں ان کی سچی ہو نہ ہو میں آپ کو دو ایک اپنے ساتھ بیٹے ہوئے واقعات سنا دیتا ہوں کہ اگر مذہب کی اس طرح کی انٹرپیٹیشن ہوگی میں ریل کار پہ سفر کر رہا تھا نماز کا وقت ہوا اپنی جگہ بیٹھ کے میں نے نماز پڑھے نہ کہا مجھے آزان کی صدا سرائے میں بھی چاہوں کہ میں نے کہا شاید جیوانگی میں کسی نے ایسا کیا کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ظاہر ہے جگہ تو وہاں تھی نہیں تو لوگ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امام نے اپنے آگے جو راڈ ہوتی ہے کھڑی اس کو پکڑ لیا اور پانچ آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے اب بیچاری سڑک مسلمان نہیں ہوتی ریل کا ٹریک مسلمان نہیں ہوتا ہوتا ہے تو کم از کم اس کی آگا ہی ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتی انجن کو کوئی خبر نہیں تھا کہ متقیم سفر کر رہے ہیں تو غیر ہموار جگہ پہ آکے پوری کی پوری گاری ہلنی شروع ہو گئے اب وہ صاحب جو آگے امام کھڑے ہوئے ہیں وہ پورے زور سے ادھر آگے سر بچا رہے ہیں پھر پیچھے اٹھ کے دوسروں کو چھوتے ہیں کوئی ادھر سے ہاتھ لگا رہا ہے اتنی مزہ کا خیز نماز میں نے زندگی میں نہیں رہی تو جب وہ ختم ہوئی تو میں نے کہا جب اللہ نے آپ کو سہولہ دی سفر کی تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس عجیب و غریب یعنی مظاہر کی تو انہوں نے کہا اس طرح ہم لوگوں کو جماعت کا قائل کرتے ہیں میں نے کہا اکثر لوگوں کے چیلوں پہ میں نے تبسم دیکھا ہے بڑی مشکل سے کچھ لوگ کہہ کہے ضبط کر رہے تھے اگر آپ اس طرح ان کو امپریس کرتے ہیں تو ما شاء اللہ آپ کی عقل کی دارت چاہیے اسی طرح ہے کہ میں جہاز میں ٹریول کرا اور جہاز میں ٹریول کرتے ہوئے مجھے ایک حدیث سمجھ آئی اور وہ حدیث یہ تھی ابھی اس میں فقیہوں نے ایک سختی کی ہوئی ہے ذرا غور کیجئے کہ اثر کے تقاضے کس طرح فراست دین کو بھارتے ہیں کہ جب میں جہاز میں ٹریول کر رہا تھا تو عمومن ٹریول کرتے ہوئے جو زیادہ تر فقی اور محترم دوست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فرائز نیچے اتر کے پڑھیں تو میں سوچتا تھا ہمیشہ میرے ذہن میں یہ سوچ رہی کہ سفر کے تو فرض ہی دو ہیں تو کتنے نیچے پڑھیں کتنے اوپر پڑھیں اور اگر فرض نیچے اتر کے پڑھنا ہے تو سواری تو بے سود ہے پھر پھر سواری پر نماز تو بے سود ہے تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو پہلے تو میرے دل نے کہا چلو ایک بے سود کوشش جہاز سے نیچے اترنے کی کار ڈالو مگر پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرے رسول نے مجھے ہر دور کے لیے سہولت بخشی میں جہاز کی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے میں نے نماز پڑھ کے میں فراغت ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ٹرالیاں لے خواتین نکل رہی تھیں چائے کی بے شمار غیر ملکی ملکی سارے بیٹھے ہوئے تھے تو آچانک پھر عزام سنی آپ کیونکہ مجھے تجربہ تھا میں نے کہا کوئی حادثہ نواز پیش آنے والا مگر مجھے یہ نہیں سمجھا کہ جگہ کون سے ہو تو آپ یقین جانئے کہ وہ جو بیچ میں گلی ہوتی ہے جہاز کے اس میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چھ سات آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جماعت پڑی میں نے بعد میں ان سے عرض کی کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں جماعت نہ ہوتی ہو کوئی ایکسپشن نہیں ریلیجن میں ریلیجن مذہب اسلام جو نماز میں چونتیس ایکسپشنز دیتا چونتیس اس نے آپ کو اس عذیت میں کوئی رخصت نہیں دی ہوئی کیا یہ لازم ہے کہ آپ اسی طرح نواز پر کے قرار واقعی ایک ایسا ہی احمقانہ شوک و مذہب کہیں گے کیا یہ خدا کا دین ہے کیا یہ وہ آسانی ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے کیا محبت خداوند کو اس طرز میں بھی آپ پیش کریں گے جو وہ بندوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کو آسانی اور فراغت دیتا ہے اور خدا کے رسول نے فرمایا جو سختی چاہتا ہے اس پر سختی ہوئی اور خدا کو ہمیشہ نرمی سے سمجھو اور اس کے سامنے نرم رہو اگر اتنے ذابطوں کے مالک ہو گئے تو پھر اس کے بھی ذابطیں سخت ہوں گے اور نیوراسس اور سائیکوسس نرمی سے تھوڑے دور کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں خاتموں حضرات اجتحاد کا بنیادی حامل عارف ہوتا ہے عالم نہیں ہوتا جہاں اجتحاد پچھلے اور اگلے علوم پہ حاوی ہوتا ہے وہاں خارجی اور باطنی دونوں انڈسٹیننگز پہ مشتمل ہوتا ہے اگر آپ کو ڈیڈز آف دی پروفٹ کا علم ہے اگر آپ کو اعمال رسول کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ کو نیات رسول کا علم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اجتحاد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے پیشے کیا سائیکولوجی دی اور بظاہر جو محسوس ہوتا ہے ایک جگہ اللہ نے اجتحاد کیا ایک جگہ محمد الرسول اللہ نے اجتحاد کیا دونوں کی مثال دیکھئے کہ کتنی وائیڈ رینج اختیار کیا حضرت ایوب نے قسم کھائی اپنی بیوی کو سزا دی اب مجھے خود غور کر کے بتائیے گا کہ کیا وہی اللہ ہے جو حنم اور جنت کی صدا دیتا ہے جو ایوب کو اتنی رہائتیں اور گنجائش دیتا ہے عورت نیک تھی خطا ہو گئی بعد میں پچتانہ شروع کیا کہ اگر سو کوروں کی صدا دوں گا تو معاملات تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے اتنی خدمت گزار بیوی کو تو اس مسئلے میں اللہ نے ایوب کو ایک اجتہادی رہ بٹائے کہ تنکوں کا ایک سو تنکوں کا مٹھ لے اسے باندھ اور ایک دفعہ بیوی کو مار دیں بس سزا ختم ہو گئی یعنی سو لیشز کی سزا اللہ نے کس طرح قرآن حکم میں ختم کر دی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے لوگ آئے اور کہا حضرت خجور میں ہم پیوند لگاتے ہیں سرمایا ہمیں تو پیوند پسند دیں لوگ لاؤٹ گئے پیوند نہیں کیا اگلے برس پلٹے کہا یا رسول اللہ آپ کے کہے پہ پیوند کیا تھا فصل بڑی خراب ہوئی کہا پھر ایسے کیا کرو جیسے تمہیں صدیوں کے تجربات سے حاصل ہیں خاتین حضرات اس سے زیادہ علمی عقلی حدیث مجھے اور کوئی نہیں نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خطا کا امکان پیدا کیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے تجربات کی صداکت چھوڑ پریکٹیکل تجربات کی اہمیت صداکت چھوڑ یہ ایک سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو ایڈیچیوٹ تھا حضورِ گرامی مرتبت کا یہ کہنا کرنا اس بات کی مثال ہے کہ تمام تر سبجیکٹیوٹی جب تک ابجیکٹیو ریالیسی سی سپورٹ نہ ہو وہ غلط ہو سکتی ہے چاہے پیمبر کی زبان مبارک سنے تو اللہ کے رسول نے ایک انتہائی قیمتی علمی اصول اس حدیث میں ارشاد ہوں گا خاتم حضرات میرا خیال یہ ہے کہ عصر بہت قریب ہے میں قریباً قریباً اپنے بات کو مختصراً پیش کر رہا ہوں اور وہ سمپل ہے کہ آج کا اجتہاد علمی تقاضوں کا مقتضی ہے جب تک عصر حاضر کے آپ تقاضے نہ سمجھیں گے خیال و معرفت کے دروازے نہ کھولیں گے آج کا موجودہ اسلام کوئی آرگومنٹ نہیں رکھتا کیونکہ پورے کا پورا مغربی تعلیم کا پورے کا پورا نظام انکوائری اور کوسٹن اوبار رہا ہے اور یہ انکوائری اور یہ کوسٹن جب تک اسلام اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا کسی قیمت پر بھی آپ کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا اللہ کو زمینی نہیں آسمانی غلبہ چاہیے فیزیکل نہیں میٹا فیزیکل غلبہ چاہیے ایک یقین خالی اندہ دھن نہیں بلکہ علم و معرفت کی بنیاد پر یقین چاہیے خدا خود قرآن حکیم نے کہتا ہے کہ میں نے عبادات پر درجے نہیں بنائے میں نے تحجدوں پر درجے نہیں بنائے میں نے روزوں پر درجے نہیں بنائے جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے وما علینا اللہ البلاغ